بالی ووٹ کی سپر سٹار جوڑی آلیا بھٹ اور انبیر کپور کے پاس مجموعی دولت کے بارے میں ایک حران کن معلومات جاری ہوئی ہے جس کے تحت اس جوڑے کا شمار ہندی فلم نگری کے میڈ ترین جوڑوں میں ہوتا ہے شو بیز ویب سائٹ کوئی موئی کے مطابق آلیا بھٹ اور انبیر کپور کے پاس مجموعی طور پر دولت ارب اور روپے میں ہے تہم ان دونوں میاں بیوی کے آمدنی میں شادی کے بعد اضافہ انفرادی اور مجموعی طور پر مسلسل جاری ہے روان برس کا آخری حصہ رمیر کپور کے لیے شاندار ثابت ہو رہا ہے کیونکہ ان کی فلم اینیمل منفی ریویوز کے باوجود باکس آفیس پر تباہی مچا رہی ہے جس کے بعد رمیر کپور کا بینک اکاؤنٹ مزید پیسوں سے بھٹا جا رہا ہے اسی طرح آلیا بھٹ کے لیے بھی روان برس مدہ رہا جس میں ان کی ہالی ووڈ فلم ہارڈ آف سٹاؤن اور کرن جہور کی فلم راکی اور رانی کی پریم کہانی نے باکس آفیس پر بہترین کارکت کی دکھائی اور کامیابی حاصل کی بالی ووڈ کے سپرسٹار جوڑے کی مجموعی طور پر ساسے 865 کروڑ انڈین روپے ہیں ان کے ساسوں میں آلی شان پروپٹیز کاریں جیولیری اور ریال سٹیٹ کی انویسپنٹ شامل ہے جبکہ اس جوڑے کا لندر میں آلی شان ویلا بھی ہے اس کے علاوہ آلیا بھٹ انٹرنل سن شائن پروڈکشن نامی پروڈکشن ہاؤس کی بھی مالک ہے جس کا انٹیریر دو کروڑ پے کا ہے دوسری جانب رنبیر کپور انفرازی طور پر 35 کروڑ پے کی دولت کے مالک ہیں جس میں ان کا 35 کروڑ پے کا آلی شان پروپٹ بھی شامل ہے بالی ووڈ سپرسٹار میوزک ایپ سامن میں بھی انویسپنٹ کرتے ہیں جبکہ وہ فٹبال ٹیم بمبی سٹی فٹبال کلپ کے بھی شریک مالک ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس 16 کروڑ پے کا پارٹمنٹ بھی ہے جبکہ اداکار کے پاس رولز رائز مسٹڈیز بینز اور رینج روور سمیت کئی قیمتی گاڑییں بھی ہیں اس طرح آلیہ بھٹکن فرادی کل دولت 520 کروڑ انڈین روپے ہے رنبیر کپور سے شادی کرنے سے پہلے اداکارہ نے 32 کروڑ پے کا پارٹمنٹ بھی خریدہ تھا جبکہ وہ ایڈ ماما نامی ایک کمپنی کے بھی مالک ہیں اس کے علاوہ اداکارہ 100 کروڑ پے کے قریب انویسٹمنٹ کی مالک ہیں جس کے بعد ان کے کل آمدن 520 کروڑ پے تک بنتی ہیں اس سے قبل اس جوڑے کی مجموعی دولت 495 کروڑ پے کے لگ بک تھی جس کے بعد اب یہ دولت 79.2 فیصد بڑھنے کے بعد اب 885 جنہ کے 865 کروڑ پے کے قریب ہو گئی ہے حرانکر طور پر اس جوڑے کی مجموعی دولت کی 7% حصے کی ملکیت آلیہ بھٹ کے پاس ہی ہے